بیٹا وہ تمہاری باتچیت ہوتی ہوگی کلیم بھائی سے بھابی کا کیا حال ہے جی ابھی ابھی بات ہوئی تھی میری امی سے سب ٹھیک ہے اللہ کا شکرہ ہے آپ کو سلام کہہ رہی تھی اور پوچھتی تھی کہ سب آ رہے ہیں نا دعوت میں والیکم السلام بیٹا اسی لیے میں نے تمہیں بلائے تھا تمہاری آنٹی کو اچانک کوئی ضروری کام پہ جانا ہے اور میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے نہیں جا پائیں گے اس کے لیے بہت معذرت میں جانتا ہوں کہ بہت خلوص اور محبت سے علیم بھائی اور بھابی نے دعوت دی ہے پھر کسی دن جائیں گے انشاءاللہ میرا وعدہ رہا اور ایک ریکویسٹ بھی تھی تم سے بیٹا ٹرائیور کے ساتھ بھیجتوں تمہارے لئے ٹھیک رہے گا علیم بھائی کو فون کر کے بتا دوں گا مجھے لگتا ہے وہ بھی برا نہیں مانیں گے اس بات کا تو کیا فیزان بھی نہیں جائیں گے فیزان چلیں ٹھیک ہے میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی آپ پریشان مطلب ٹھیکیو بٹا وہ تمہاری آنٹی نے فیزان کے بارے میں تو پتایا ہوگا نا رات وہ دوست کی طرف اور جی بتا دیا تھا بٹا اس کو ذکر گھر پہ جا کے مت کرنا آپ بھی فکر رہے ہیں میں جانتا ہوں ہاتھیا بٹا ہمارے گھر اور تمہارے گھر کے محول میں بہت فرق ہے لیکن اب تم نے زندگی یہاں گزارنی ہے تو اس اس محول میں اپنے آپ کو ڈھال لو میں پوری کوشش کروں اچھا صرف اپنے آپ کو نہیں ڈھالنا بلکہ جن چیزوں سے متاثر ہو کر میں نے تمہارا انتخاب کیا حلیم بھائی کے گھر گیا وہ تہذیب وہ پیار محبت وہ سب کچھ بھی میں چاہتا ہوں ان کے دلوں میں تم نے مجاگر کرنا ہے نماز کا قائم کرنا مل بیٹھنا بڑوں کی عصد کرنا تہواروں کا یاد رکھنا بیٹا میں جانتا ہوں میری فیملی ان چیزوں سے بہت دور ہے لیکن تم ان کے دل میں یہ سب کچھ پیدا کر سکتی ہو یہ اتنا آسان تو نہیں انکر اگر کسی چیز کے لئے دل میں پیار نہ ہو تو اسے ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میں پوری کوشش کروں گی لیکن مجھے کچھ وقت لگے گی میری بچی جتنا وقت لینا چاہو تم دے گا مجھے کوئی اعتراض نہیں تم پر پورا بہت سائم دے جی تھی ہو چلو تیاری کرو